لیکن رضا ویڈیو کو سبسکرائب کر رہے نا اور بیل ایکن کا وٹن دوا دینا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ناظرین اکرام میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشیل کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے اللہ آپ کو ہرانے والی پریشانی سے محفوظ رکھے آمین کہیں میرے عزیزو جو آپ نے ٹائٹل آج دیکھا ہے کہ ایک بار دروش شریف پڑھو گے تو چھے لاکھ دروش شریف کا ثواب آپ کو ملے گا یہ بات یہ ذکر رات ہی میرے سامنے آیا تو میں نے تبھی سوچ لیا تھا کیوں نہ کہ یہ سوال میں آپ سے پوچھوں الحمدللہ مجھے معلوم ہے وہ دروش شریف کونسی ہے لیکن بنے رہنا ویڈیو کو چھوڑ کے ابھی نہیں جانا دھیان سے سنیں میری بات کو کل میں نے سوال کیا پوچھا تھا یار کچھ بھائی ایسے ہوتے کہ کچھ چٹ پٹی مسالے دار خبر چاہتے بھائی یہ اگر آپ جان لوگوں کہ ایک بار دروش شریف پڑھنی ہے اور چھے لاکھ دروش شریف کا ثواب ملے گا تو آپ کے ثواب کا کیا ٹھکانہ ہوگا عزیزو جان کے جائیں اور پھر اس کو پڑھیں اگر آپ نے ایک بار پڑھ لی دن میں تو آپ کو چھے لاکھ دروش شریف کا ثواب مل جائے گا اور یا مالی جی صبح اور شام میں آپ نے ٹوٹل دس بار پڑھ لی تو جانا حساب لگائی ہے چھے دھائی سو آٹھ لاکھ دروش شریف کا ثواب آپ کو مل جائے گا اور آپ نے پورا دن میں دس بار یہ دروش شریف پڑھ دی اور چھوٹی سی دروش شریف ہے یار ہاں میرے عزیزو چلی اس کے بارے میں بھی بات کروں آپ سے پہلے کل کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں اور کل جبلے ٹوٹ جاتے ہیں ہاں تو الحمدللہ آپ سبھی نے جواب دیئے میں آج کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ بہت سارے بھائیوں نے بہت ساری بہنوں نے جواب اچھے دیئے آپ نے کہا ستر شیطانوں کے جبلے ٹوٹ جاتے ہیں کچھ بھائیوں نے منع بھی کیا کہ بھائی ہم کو نہیں پتا کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے کہہ رہا کہ اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں معلوم ہوا کرے تو آپ لوگ لکھیں کمنٹ بھائی ہم کو نہیں معلوم ہاں تو پہلے سوال کا جواب تھا کل کے ستر شیطانوں کے جبلے ٹوٹ جاتے ہیں جب کوئی بھائی صدقہ کرتا ہے دیان سے سننے دوسرا سوال میرا یہ تھا اپنے گھر میں نفل نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے یہ کل کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں جو کل گیارہ اگست میں میں نے آپ سے کی تے اور آج بارہ اگست ہے چاند کی یعنی محرم کی آج چوبیس تاریخ ہو گئی ہے ہاں میرے عزیزو چاند کی چوبیس ہے اور بارہ اگست ہے تو کل دوسرے سوال کا جواب سننے کل کے یعنی گھر میں نفل نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تو مسجد میں پڑھیں لیکن نفل نماز جو بچی اس کا گھر میں آگا پڑھیں گے تو اس کی فضیلت سننے میرے عزیزو ہاں دیکھیں جب تم میں سے کوئی مسجد میں فرض نماز ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے بھی چھوڑ دے کیونکہ اللہ تعالی بندے کی نفل نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر نازل فرماتا ہے خیر و برکت عطا فرماتا ہے یہی جواب آپ لوگوں نے کل دیا تھا میرے عزیزو آج کے سوال کا جواب دیکھتا ہوں کہ آج کے سوال کا جواب کون سا بھائی کون سی بہن صحیح بالکل رائٹ دیتے ہیں اسی کا جواب آپ کو دینا ہے میں اس کا جواب آپ کو ابھی نہیں دوں گا پہلے میں دیکھوں ہاں کل تک میرا کون سا بھائی کون سی بہن مجھے جواب دیں گا اگر آپ کو معلوم ہے تو میرا چیلنج ہے یار آپ جواب دو یہ وہ دروش شریف بتاؤ کون سی ہے کہ جس کو ایک بار پڑھو گے مکمل دروش شریف کمنٹ بوکس میں لکھو ایک بار پڑھنے سے چھے لاکھ دروش شریف کا سواب آپ کے نام آیا مال میں الحمدللہ شامل ہو جائے گا ہاں بتائیے کل تک دیکھوں ہاں کل صبح دس بجے تک آج بارہ اگست ہے کل صبح تیرے اگست میں صبح دس بجے تک اس سوال کا جواب میں آپ کو دے دوں گا کہ وہ کون سی دروش شریف جس کو ایک بار پڑھنے سے چھے لاکھ دروش شریف کا سواب ہم کو ملے گا انشاءاللہ چلیے یہ سوال میں نے آج آپ سے اسی لیے کیا ہے کہ آپ کا جواب مجھے دیکھنا ہے اس کے بعد میں کل صبح کو دس بجے اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا اللہ کے نبی کا فرمان سن لے اب یار نراز مت ہونا کوئی سا میرا بھائی کوئی سی میری بہن نراز مت ہونا بلکل بھی نراز مت ہونا یہ ذہنی آزمائش ہے آپ کو سواب کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار کتنا سواب ہے تو کل کو اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا لیکن میں کل تک دیکھوں ہاں یہی کہ آپ لوگوں میں سے کس کس نے کیا کیا جواب لکھ کروے جائے کتنے لوگوں کو معلوم ہیں کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہیں اور جب آپ کل کو سنیں گے تو کچھ اور ہی مجھا آئے گا جب آپ اس کا جواب کل سنیں گے تو آپ انشاءاللہ کل تک آپ لوگ کوشش کریں آپ کی کوشش دیکھتا ہوں کتنی کوشش آپ کریں گے کہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے چلیے اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں پھر آپ کو کلام سنا تو آج کا کلام نہ سنا تو یار کچھ نہ سنا یہ تو کلام سارے ہی پیارے ہوتے ہیں لیکن آج کا بہت ہی زوردست کلام ہے پورا سن کے جانا ویڈیو کو ابھی چھوڑ کر نہیں جانا دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان میری کوئی اوقات نہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی کہوں میں اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے جو علماء فرماتے ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے نبی کا فرمان دھیان سے سن لیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خیر کی بات سیکھے نبی فرماتے ہیں جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد میں جائے جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد میں جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کے پر آور ہے جس کو اللہ تعالی مکمل حج کا ثواب عطا کرتا ہے سبحان اللہ بلا حج پہ جائے چار لاکھ روپے اٹھا کر حج کر کر رہے ہیں پھر بھی گارنٹی کچھ نہیں ہے کچھ گارنٹی نہیں ہے کہ حج قبول ہوگا نہیں ہوگا اللہ نے قبول کیا ہے نہیں کیا ہے اللہ بے شک جانے ہمیں نہیں معلوم بارنٹی ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے دنیا ایدھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی بھی ٹل نہیں سکتا جو علماء فرماتے ہیں حدیث پاک میں نے سنی ہے پڑھئے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد میں جائے تو اللہ تعالی اسے وہ ثوابتہ کرتا ہے جو ایک مکمل حاجی کو ثوابتہ کرتا جس کا حج مقبول ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو عزیزو خیر کی بات سیکھیں اور دوسروں کو سکھائے بھی ہاں عزیزو اور مسجد تک جائے کتنی بڑی فضیلت ہے یار کتنی بڑی فضیلت ہے چلی کلام شروع کرتا ہوں کبھی کسی کا دل نہ دکھانا ماں باپ کی عزت کر لینا ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہے اور اللہ اور اس کا رسول راضی ہے تو قسم خدا کی جنت آپ کا ٹھکانا ہے سبحان اللہ چلیے کلام شروع کرتا ہوں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں غریبوں کی مسکینوں کی یتیموں کی اپنی حیثیت کے حساب سے مدد کرتے رہیں میرے عزیزو اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈا کہتو یار نماز کی پابندی کر لیں ہاں عزیزو اپنے حسن و اخلاق اچھے کر لیں علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سوال اولاد عطا فرمائے اللہ جو قرض مند ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے مومن بھائی پریشان حال ہے جس پریشانی کو بھی لے کر کے اللہ ان کی ہر پریشانی دور کر دے آمین کہیں چلیے میرے عزیزو کلام شروع کرتے ہیں سوال کا جواب ضرور دینا کہ ایک بار دور شریف پڑھو گے تو چھے لاکھ دور شریف کا سواب ملے گا کہ وہ کون سی دور شریف آپ سے سننا چاہتا ہوں اور آج کا کلام کلامِ عالی حضرت اے ہے سبحان اللہ کون عالی حضرت جو علم کی چٹان ہے سبحان اللہ آج کلامِ عالی حضرت پڑھنے کیلئے جا رہا ہوں دل خوش ہو جائے گا دل باغ باغ ہو جائے گا ایک بات اور ذہن میں آگی میرے کہ ایک بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ فضل کی نماز کی جو دو سنتوں کی فضلت آپ بتانے والے تھے وہ آپ نے نہیں بتائی بھائی میں نے بتائی ہے ہم نے کہا تھا کچھ اور لیکن اس کی فضلت یہی ہے کہ نبی یہ فرما رہے ہیں نبی کا فرمان ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے پوری دنیا میں جو بھی کچھ ہے ان سب سے زیادہ مجھے فضل کی دو سنت پسند ہیں اب آپ فضلت دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا ایک طرف اور فضل کی سنتیں دو ایک طرف کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے اے اے سبحان اللہ تو بھائی یہ فضلت ہے فضل کی دو سنتوں کی کسی حال میں بھی فضل کی نماز نہ چھوڑے میرے ازہا چلیے کلامِ عالی حضرت شروع کرتے ہیں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا غل زیبہ کہوں تجھے باغ خلیل کا غل زیبہ کہوں تجھے باغ خلیل کا غل زیبہ کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سنگیے کہ گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں کہ گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں درمانے درد بھل بھل شیدہ کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہو تجھے باغِ خلیل کا گل زیبہ کہو تجھے اور سنے کہ حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہو کہ حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہو کہ حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہو ار جانے مراد و کانے تمنہ کہو تجھے جانے مراد و کانے تمنہ کہو تجھے جانے مراد و کانے تمنہ کہو تجھے سرور کہو کہ مال کو بولا کہو تجھے اور باغِ خلیل کا گل زیبہ کہو تجھے باغِ خلیل کا گل زیبہ کہو تجھے سرور کہو کہ مال کو مولا کہو تجھے سنیے کہ صبح ہے وطن پہ شام غریبہ کو دوں شرف صبح ہے وطن پہ شام غریبہ کو دوں شرف کہ صبح ہے وطن پہ شام غریبہ کو دوں شرف باغِ خلیل کا گل زیبہ باغِ خلیل کا گل زیبہ کہو تجھے سنیے اور باغِ خلیل کا گل زیبہ کہو تجھے باغِ خلیل کا گل زیبہ کہو تجھے اور سنے اور سنے اللہ 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 تیرے جسم مناور کی تابشے اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے سرور کہوں کہ مولکو مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا غل زبا کہوں تجھے سنیے تیرے تو وصف اے بتناہی سے ہے بری تیرے تو وصف اے بتناہی سے ہے بری تیرے تو وصف اے بتناہی سے ہے بری اور حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مولکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا غل زبا کہوں تجھے باغ خلیل کا غل زبا کہوں تجھے اب آخر میں میرے عالی حضرت کیا فرماتے ہیں سنیے نا سنیے نا کہ لیکن رضا پیارے رضا اچھے رضا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے 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 سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سبحان اللہ یہ میرے عالی حضرت نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کلام لکھا ہے اور ایسا کلام لکھا ہے نا میرے حسزوں اس کا توڑی نہیں ہے اے ہے سبحان اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کچھ بھائی ہوتے ہیں جو کلامِ آلہ حضرت سے جن کے مرچی لگتی ہے تو بھائی آپ لوگ تھوڑا سا سمجھیں آلہ حضرت کو سوچیں اور سمجھیں کہ ہاں آلہ حضرت کے عشق کو سمجھنے کے لیے عشق کی ہی ضرورت ہے ہاں میرے عزیزوں کہ نبی سے کیسا عشق کیا میرے آلہ حضرت ہاں عزیزوں چلی بارحال میں آپ سے آج کا سوال کر چکا ہوں سوال ٹوٹل ہی ویڈیو کی جو آج یہ ٹائٹل ہے شکل ہے ویڈیو کی وہ سوال کی ہی شکل ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی دروش شریف ہے جس کو ایک بار پڑھو گے تو چھے لاکھ دروش شریف کا سواب آپ کو ملے گا الحمدللہ کل صبح کو دس بجے بتاؤں ہوں اس کا جواب لیکن کل تک دیکھوں ہوں آپ لوگوں میں سے کس نے کیا کے لکھ کر بھیجا ہے اور میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں ایک بہن ہماری وہ کافی دن سے فرمائش کر رہی ہے کہ بھائی بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے بچوں کی پڑھائی لکھائی میں کمزور ہیں اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو تو میری بہن انشاءاللہ اور جو بھی اس ٹائم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں بہت جلدی انشاءاللہ بچوں کی پڑھائی لکھائی میں جو وظیفہ کام کرتا ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بہت جلدی بتاؤں گا تو آپ بنے رہے چینل سے جڑے رہے انشاءاللہ جلدی بتانے والوں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں کبھی کسی کا دل دکھائے ملتا ہوں کل صبح دس بجے ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نئے سوال کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ